جمین قبضہ کر لیا اور آ کر جو گھر بنانا ہے وہ شروع کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں مکان کا کنسکسن شروع ہو گیا تو جب یہ معاملہ ایک طرح سے سوٹ آؤٹ ہوا معاملہ کا حل نکلا تب تو یہ جو ہے اس کو توڑ کر ہٹا ہی دیا گیا لیکن قبضہ بیواد میں جو ہے جمین سے سمبندیت اگر کوئی بیواد ہے اگر آپ کے خلاف ایف ہائی آر جو ہے وہ درج ہو گیا تو ایف ہائی آر سے لے کر جو ہے جیل تک کی ہم آپ کو پرکریہ بتانے والے ہیں یعنی اب جو ہے اب نیا قانون ہے اب جو آپ کے دیش میں ہے اگر بات کریں اب جو قانون ہے وہ بدل چکا ہے اب آپ ایسی گلتی کبھی نہیں کریں گے اگر آپ ایسا گلتی کریں گے تو پھر آپ کو سمسیہ اوتپن ہو سکتا ہے دیکھیں جمین بیواد میں بہت لوگ جو ایک طرح سے برچس والے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے میرا کوئی کچھ بیگار نہیں پائے گا اور وہ مارپیٹ بھی کرنا جو ہے یہاں پر شروع کر دیتے ہیں یعنی اگر آپ روکنے جائیں گے تو آپ کے ساتھ مارپیٹ وہ کریں گے تو لوگ ڈڑ سے نہیں جاتے ہیں جو لوگ روکنے گئے اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کیا گیا یعنی جمین کا جو مالک ہے مال لیتے ہیں اس جمین کا جو مالک ہے اسی کے ساتھ مارپیٹ کیا گیا جبکہ جمین مالک کے پاس جمین کے کاغذات بھی ہیں جمین کا رسید بھی ہے جمین اوائد طریقے سے دکھل کیا جا رہا تھا اب اس پہ جو بھی کاری کیا جا ایک طرح سے کاری جو ہے کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوگا لیکن جمین کا سارا کاغذات ہوتے ہوئے بھی جو بیکتی ہے اس پر اوائد دکھل کرنے کا پریاس کر رہا تھا ہو سکتا یہاں پر کسی پرکار کا کوئی بھی گدام بنا دے یا کوئی پرکار کا جو ہے طرح سے انیلیگل کاری جو ہے وہ کرنا شروع کر دے اگر اس طرح کے بیواد میں آپ کے اوپر آپ نے مارپیٹ تو کر لیا آپ کو لگا کہ نہیں میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا ہم تو روک لیے لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا جمین بیواد میں مارپیٹ ہو گئی مارپیٹ اگر ہو گئی تو سمجھ لیں اب آپ کو کیا ہونے والا ہے اب یہ جو پرکاریہ نئے قانون کے تحت ہم بات کریں کوئی بھی اگر آپ کے اوپر آروپ جو اپرادک آروپ ہے اگر وہ لگائے گئے تو یہ پرکاریہ جو ہے یعنی ایف آئی آر سے لے کر ایف آئی آر سے لے کر جو ہے جو کوٹ کا فیصلہ ہے ہے نا کوٹ کا فیصلہ سارا پرکریا جو ہے اب یہ کیا ہوگا آن لائن ہوگا ٹھیک ہے یعنی اب یہ آن لائن ہو جائے گی یعنی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوا تو اس کے بعد کیا کیا ہوا یعنی کوٹ کے دوارہ جو ہے کس پرکار کا جزمنٹ آپ کو ملا تو یہ سارا پرکریا اب آپ کو جو ہے آن لائن پلیٹ فارم پر آپ دیکھ پائیں گے میرے حساب سے اب آپ کو ایسی گلتی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ ایسی گلتی کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا سمسیہ اوتپن ہو سکتا ہے یعنی ایک ٹارگیٹ لیا گیا ہے ٹو ٹھاوجنٹ جو ہے یہاں پر ٹوینٹی سیون ہے نا دو ہزار ستہ اس تک کا یہ ٹارگیٹ ہے اور یہ ہے کہ ایف آئی آر ایک طرح سے جو ہو اور ساتھ میں جیرو ایف آئی آر جو ہو اور ایف آئی آر جو ہے ایف آئی آر دونوں کو جو ہے ایکچولی کیا کیا جائے گا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ڈال دیا جائے گا تاکہ سارا جو انفارمیشن ہے وہ آسانی سے پرابت ہو سکے تو اس لئے آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی پریویس جو پہلے کو آن لائن پلیٹ فارم پر درج کر دیا جائے گا اگر آپ پر کوئی اپرادھک مقدمہ ہے کوئی آسانی سے اس کو جو ہے دیکھ سکتا ہے کہ آپ کس پرکار کا بیکتی ہیں یعنی آپ کی چھبی آسانی سے جو ہے وہ خراب ہو سکتی اچھی ہو سکتی ہے آپ نے کبھی گلت کیا ہوگا تو کوئی بھی دیکھ لے گا یہ بیکتی پر تو بہت سارے آروق ہیں تو وہ جو ہے ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھویس میں آپ کوئی پہلے سے اپرادھکیا ہوا اس کے بعد اس پر دوبارہ جو ہے آپ اسی پر آروق لگاتے ہیں تو جو آپ کوئی ایسا بیکتی ہے جس پر کوئی آروق پہلے سے تھائی نہیں آپ اس پر پہلی بار آروق لگ رہا ہے تو اس کو ایک الگ دریشتی سے دیکھا جاتا جو بیکتی پر بہت بار آروق لگ سکھے اس کا ایک دریشتی الگ ہوتا ہو تو قانون کے نجر میں پہلے سے ہی اپنا دیا اس لیے اس بات کا بھی اب دھیان رکھنا بہت جروری ہے کہ نئے قانون کے تحت جمین قبضہ بیواد کو لے کر جمین بیواد کو لے کر اگر مارپیٹ کریں گے تو آپ کی سمسیہ اور بڑھ جائے گی یعنی سمسیہ تو اسی کی بڑھے گی جو ایک برچس ایسے لوگوں کو صدرنے کا موقع جو ہے دیا جائے گا جو کی گلت جو تو کیا لیکن اس کی گلتی جو ہے وہ پہلی بار ہے یعنی اس پر جو آروپ لگے ہیں اس کے دورہ جو گلتی ہوئی ہے یہ گلتی وہ بار بار نہیں کیا ہے پہلے سے نہیں اس پر معاملے درج ہے اس کی گلتی پہلی بار ہے اور اگر پہلی بار گلتی ہے تو اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے یا اس کی گلتی تھوڑی بڑی ہے یا جیسی بھی ہے تو ایسا اپراد ہو کہ بہت بڑا ہے تو پہلی بار اگر کیے گئے ہیں تو جیل کی بجائے جو ہے اس کو بھیجا جائے گا سمودائک سیبا میں تو یہ جو ہوگا سمودائک سیبا میں وہ جائے گا اور وہ ہی رہے گا اس کا پرابدھان جو ہے وہاں پر کیا گیا ہے تو اس لئے دیکھیں اگر اس طرح کا بیواد ہے کوئی بھی بیواد ہے بہت لوگ جو ہے جو ہم قوزہ کر لیں گے تو وہ قوزہ کو چھوڑانے میں بہت زیادہ سمی گا اور آپ کے اوپر اگر آپ کے پاس مال لیتے ہیں ٹھیک آپ اپنے جگہ پر صحیح ہیں لیکن آپ کے پاس اگر کسی پر کار کا کوئی کاغذات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے برطمان میں آپ اس سمپتی کے کوئی بھی ادھکار نہیں ہے مال لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کاغذات پہل پر پر آنے ہیں جو بھی ہے لیکن برطمان میں جو سارے کاغذات موجود ہونے چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا دعویٰ پرستود کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا کاغذات ہے اس کو صحیح کر والے تاکہ آپ اپنا آروپ لگائے گا آپ کے اوپر آروپ درج کر وائے گا جانج ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو بنا لیا تو ویڈیو بھی وہاں پر پرستود کر دے گا یہ سب جو ہے اگر اگر آروپ ایسے لگائے گئے ہیں کسی کا سر پھٹ گیا تو اس طرح کا آروپ اگر اگر پہلے سے معاملے درج ہیں تب تو بھول سے بھی آپ کو ایسی گلتی نہیں کرنی ہے تو یہ اس لیے کہ آپ کے دیش کا قانون ہے وہ بدن لے والا ہے اور یہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوا تو بہت کم سمیہ میں جو پوری کاروائی ہے جو پوری پھائدہ ہونے والا جس کا گلتی کی پہلی بار اگر کوئی گلتی کیا اسے بھی مال لیتے ہیں اس کو ایک طرح سے اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پہلی بار ہے مار پیٹ میں ہو سکتا سنلیپت ہو گیا تو پہلی بار اس بیکتی کے اوپر اپراد درج ہوا ہے لیکن اس پہ مار پیٹ کا اپراد جو ہے نا جو اس پہ آروپ لگائے جا رہے ہیں وہ بار بار لگائے جا رہے ہیں تو اب یہ جو آن لائن پورٹل تیار کیا جا رہا ہے اس میں تو آسانی سے ہر چیز دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ پر آروپ بار رہے ہیں تو اس لیے جو برچوس دکھائیں گے اپنا دادا گری دکھائیں گے تو ان کے ساتھ یہ سمسیا جو ہے اتپن ہونے والا تو یہ ہوتا پورا پرکریا ایسے کرتا پورا سستم کام میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جاننا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس بیتی کے کلاب جو ہے جن کے پاس پروپرٹی کا کاغذات ہے جو اس پروپرٹی کے مالک ہیں وہ خود کیا کریں گے اور جا کر کمپلین درز کروائیں گے اگر وہاں سے معاملہ سوٹ آؤٹ ہوتا ہے اس پر روک لگائے جاتا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کو کو جائے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی پریسانی ہو جائے تو اس لئے بہتر بھی کالپ ہے آس آس کرتے ہے ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ